ہلو فرنڈز السلام علیکم آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل تیسٹور مائنڈ میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ مزیدار اور جسوسی پہلیاں سالو کریں گے تو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا پہلی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے دبالیں چلیں اب پہلی پہلی سے شروعات کرتے ہیں یہ پہلی ہمیں بھیجی ہے اکراب بابر نے بتائیں وہ کون سی سٹی ہے جہاں کوئی نہیں جاتا سننے میں کتنا عجیب ہے نا تو دھیان سے سوچ کر اس کا آنسر ہمیں کومنٹ کیجئے چلیں اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور اس کا آنسر ہے الیکٹریسٹی چلیں اب دوسری پہلی دیکھ لیتے ہیں یہ پہلی ایک جنر نالج کا کوئیسٹن ہے بتائیں وہ کون سا فروٹ ہے جس کو کیڑا نہیں لگتا ہے اور اگر آپ کو اس کا آنسر آ گیا ہے تو جلدی سے ہمیں نیچے کومنٹ کر دیں چلیں اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں اور اس کا آنسر ہے کیلہ یعنی بنانا جس کو کبھی کیڑا نہیں لگتا چلیں اب تیسری پہلی دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے تین دروازے ہیں اور آپ کو آگے جانا ہے پہلے دروازے کے پیچھے جنگلی بھیڑیا ہے جس نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا ہے دوسرے کے پیچھے جنگلی بھالو ہے جس نے تیس دن سے کچھ نہیں کھایا ہے اور تیسرے کے پیچھے جنگلی شیر ہے جس نے بھی تیس دنوں سے کچھ نہیں کھایا ہے تو سوچئے اور مجھے بتائیے کہ تینوں میں سے کون سا رستہ آپ لیں گے آپ سوچئے اور مجھے آپ کا آنسر کومنٹ کر کے بتائیے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سے چلیں اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں بھالو کی نسل سو دنوں تک بنا کھائے رہ سکتی ہے لیکن شیر دس سے پندرہ دن سے زیادہ نہ کھائے تو زندہ نہیں رہ سکتا مطلب دور تھری آپ کے لیے بلکل سیو رہے گا اور ایسی زبدست پہلی کے لیے جلدی سے وڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ آپ بعد میں لائک کرنا بھول جاتے ہیں اور لائک کیے بنا ہی چلے جاتے ہیں چلیں اب چوتھی پہلی دیکھ لیتے ہیں دو دوست آمر اور آہد جنگل میں جاتے ہیں مستی کرتے ہوئے وہ جنگل میں آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک جنگلی شیر آ جاتا ہے آہد فٹا فٹ اپنے جوتوں کے لیز کائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے آمر اسے بولتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو تم کتنا بھی تیز بھاگ لو شیر کو پیچھے نہیں چھوڑ پاؤگے وہ تمہیں پکڑ ہی لے گا آہد بولتا ہے کہ مجھے پتا ہے میں شیر سے تیز نہیں بھاگ سکتا پھر آہد لیز ٹائٹ کیوں کر رہا تھا آمر سوچ میں پڑ جاتا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آہد لیز ٹائٹ کیوں کر رہا تھا سوچئے اور مجھے آپ کا انسر کومنٹ کر کے بتائیے آہد شیر سے تیز نہیں بھاگ سکتا تھا لے کر آمر سے تو تیز بھاگ سکتا تھا اسی لیے وہ لیز ٹائٹ کر رہا تھا چلیں اب پانچیوں پھیلی دیکھ لیتے ہیں ان پانچ گلاسز کو دھیان سے دیکھئے ان میں تین گلاس بھرے ہوئے ہیں اور باقی دو گلاس خالی ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان گلاسز کو الٹرنیٹ پوزیشن میں رکھنا ہے ایک بھرا پھر ایک خالی پھر ایک بھرا پھر ایک خالی کچھ اس طریقے سے لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کسی ایک گلاس کو ہی حالا سکتے ہو باقی کسی کو نہیں حالا سکتے تو دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کریں گے سوچئے اور مجھے آپ کا انسر کومنٹ کر کے بتائیے چلیں اب اس کا انسر دیکھ لیتے ہیں آپ اس سیکنڈ والے گلاس کو اٹھاؤ گے اور اس کے پانی کو ففت گلاس میں ڈالو گے تو یہ الٹرنیٹ ہو جائے گا اور آپ کو صرف ایک ہی گلاس چھونا ہوگا کیا آپ نے بھی کچھ ایسا ہی دماغ لگایا تھا یا آپ کچھ اور سوچ رہے تھے کومنٹ کر کے بتائیے گا چلیں اب چھٹی پھیلی دیکھ لیتے ہیں اس ایکویشن کو دھیان سے دیکھئے یہ ایکویشن میتھمیٹیکلی آپ کو غلط لگے گی لیکن ویسے لوجیکلی یہ درست ہے کیا آپ اپنا پرانا بچپن والا دماغ لگا کر بتا سکتے ہیں کہ اس ایکویشن کا میننگ کیا ہے اچھے سے سوچئے اور اپنا آنسر نیچے کومنٹ کیجئے چلیں اب اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں یہ ہے اکڑ بکڑ بمبے بھو اسی نووے پورے سو چلیں اب انٹرسٹنگ اور لاسٹ پہلی دیکھ لیتے ہیں دوستو لاسٹ کویشن میں تیچر کلاس میں سٹوڈنٹ سے ایک میتھ ایکویشن کا پوچھتی ہے 3 پلس 3 ملٹیپلائی 3 کیا ہوگا اس کا آنسر ماجد بہت جلدی سے بتا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو بہت ایزی ہے 18 اس کے بعد تیچر فاطمہ سے اس بارے پوچھتی ہے تو وہ اس کا آنسر 12 بتاتی ہے دوستو آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ کون رائٹ ہے ماجد یا پھر فاطمہ سوچئے اور مجھے آپ کا آنسر کومنٹ کر کے بتائیے دوستو یہاں پر فاطمہ کا آنسر کوریکٹ ہے یہاں اس ایکویشن میں بود ماس رول اپلائی ہوگا جس میں پہلے ہم ملٹیپلائی کریں گے 3 کروس 3 جس سے 9 ملے گا اور اس میں 3 ایڈ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 12 دوستو آپ نے اس کا کیا آنسر دیا تھا اور آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تھانکس فر واشنگ